بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے عدد چینی ہسپیزائی کا اورنج ویفرز کا پیکٹ ایک عدد طریقہ سب سے پہلے آپ نے دودھ کو بوائل ہونے کیلئے رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ نے نیشنل کی سوئیوں کا پیکٹ بھی توڑ کے ڈال دینا ہے علاچی بھی پیس کے اس میں ایٹ کر دینی ہے چینی بھی ایٹ کر دیجئے اور ایک پیالی پدام چھلکے اتار کے وہ بھی آپ دودھ میں ایٹ کر کے اچھے سے پکنے دیجئے جب آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کی سیمیاں پک چکی ہیں ایک تو آپ کو اس کی خوشبو سے اندازہ ہو جائے گا آپ جب چمچ کے ساتھ اپنی سیمیاں نکال کے پیالی میں ڈال کے چیک کریں گے تو وہ سوفٹ ہو چکی ہوں گی پھر آپ نے دودھ کو دس سے پندہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھو دیجئے جب آپ کا دودھ تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اپنا بنیوی سیمیوں والا مکسچر جوسر مشین میں ایٹ کر دینا ہے جوسر مشین کا وہ والا جگ جس میں آپ ملشیک بناتے ہیں آپ نے آدھی سوئیاں جگ میں ڈالنی ہیں اس میں آپ نے ہاں فیالی پدام ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اورنج فلیور والے ویفرز جہاں سے پانچ اگر ایٹ کر کے اچھے سے اس کو گرینڈ کر لیجئے جہاں دکھئے اگر آپ کی سوئیاں بہت زیادہ تھک ہوئی تو یہ آپ کو گرینڈ کرنے میں مسئلہ کرے گا تو اس لیے آپ نے دیوی ریسپی کو مد نظر رکھئے اور بہت زیادہ سیمیوں کو سکھانا یا تھک نہیں کرنا اسی طرح سے آپ دوسرے حصے میں بھی باقی کی سوئیاں پدام اور ویفرز ڈال کے اچھے سے گرینڈ کر لیجئے اور بہت اچھے سے جب یہ میش ہو جائیں تو آپ نے مٹی کے پیالے میں اس کو ایٹ کر دیجئے اور کلاب کی پتیاں اور چالی کا ورک ڈال کے اس کو تھنڈا کر دیجئے اور سرف کیجئے آپ کی یہ بہترین اور یونیک ریسپی سب کو یقینا پسند آئے گی ہمیں اس انوکھی ریسپی کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ہمارا فیس بک پیچ ہے پاکستان فارمڈیشن فائٹنگ بلائننس اینڈ لائننس رابیل پھر زیادہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور ہمیں ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچنا ضرور چاہئے کیونکہ ہم اپنے کلام سے کسی کے دل میں بھی اتر سکتے ہیں اور کسی کے بھی دل میں چھیت کر سکتے ہیں اللہ نکے پاہ